ہیلو تو چلو کامل سٹارٹ کرتے ہیں اور بہت لوگوں کو سٹیل لائف سے بہت بہت ہو چکے ہیں کچھ لوگ بہت میسیج آ رہا ہے انسٹاگرام میں کہ لینڈسکیپ سرو کر دو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پورٹریٹ سرو کر دو کوئی نہیں میں تو کر دوں گا آپ مجھے اچھا کر کے بھیجو تو صحیح میں تو دوسرے ہی لینڈسکیپ کرلوں پورٹریٹ کرلوں ایک ایک دن میں چینج کرلوں اس میں کیا ہے اب کام تو دکھاؤ لیکن پھر بھی بہت جلد ہم لوگ لینڈسکیپ کرنے والے ہیں بس تھوڑا سا اور انتظار کرلوں مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ دو تین کلاس بھی اور نہیں چلے گا سٹیل لائف کیونکہ ستاہت کی ابھی لاسٹ ہونے والا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد لینڈسکیپ شروع کر دیا جائے تک کہ مجھے آپ لوگوں کو بھی کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کام اچھا ہو نہ ہو لیکن نیا چیز کرنا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے تو چلو آج آج یہ بناتے ہیں ٹھیک ہے لینڈسکیپ کرو چاہے پورٹریٹ کرو لیکن یہاں سے اچھے سے سمجھ کے نکلنا یہ بہت اچھا ہوتا آپ لوگوں کے لئے اور تب ہی آپ لینڈسکیپ اچھا سے کر پاؤ گے پورٹریٹ اچھا سے کر پاؤ گے یا فگر اچھا سے بنا پاؤ گے لیکن اگر یہ چیز نہیں کر پائے ہو تو پھر بعد میں آپ لوگ ضرور خس ہو گے پھر سے بیک فوٹ پر آنا پڑے گا پھر سے بتانا پڑے گا آپ لوگوں کو یہ ایسے کرنا ہے یہاں پر یہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز آپ لوگ بلکل اچھے سے کر کے نکلو تاکہ مجھے بھی مجھا ہے ٹھیک ہے سکھانے میں بتانے میں کیونکہ اگر آپ خسنے لگ جاؤ گے لینڈسکیپ میں تو پھر لینڈسکیپ تو میں کرتا ہی جاؤ گا تو پھر آپ پیچھے رہ جاؤ گے تو پھر کیا ہے آپ پھر still life آپ کو دیکھنا پڑے گا ایدھر لینڈسکیپ کلاس اپلوڈ ہو رہا ہے آپ still life دیکھ رہے ہو آپ لوگ کرتے کیا ہونا کہ ویڈیو کو پورا دیکھتے نہیں ہو ابھی تک بہت کچھ improve ہو جاتا کیونکہ جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کا کام کافی بڑھی یہاں آ رہا ہے دیکھو یہ کلاس ہے تو آپ لوگ ایسا نہیں ہیں کہ آپ ایک دن گئے اس میں جو بتا دیا ہو وہ چیز آپ کو دماغ میں رکھنا ہے اور وہ چیز نہیں ہو پایا تو بھئی آپ تو سیکھ نہیں پایا ایسا بھی تو نہیں ہے نا دن بھر میں دس بار بیس بار پجاس بار دو بار تین بار جب تک آپ صحیح نہیں کر لیتے ہو اس کو چلاتے رہو ویڈیو کو دیکھتے رہو اس کے ساتھ میں کام کرتے رہو 100% آپ صحیح کروگے اتنا ڈیٹیلز کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اب ایک دن کر کے تو دیکھو کہ آج مجھے ساتھ میں کرنا ہے کام ٹھیک ہے ایک ایک چیز میں جو بولتا جاؤں گا وہ آپ کرتے جانا پھر دیکھو تو کیسے نہیں بنتا ہے لیکن پانچ منٹ تین منٹ دیکھا ویڈیو بس چلو آج بنا لیتے ہیں ریفرنس بھیج دیتے ہیں پریکٹس ورک بھیج دیتے ہیں یہ ہی کرتے ہو آپ لوگ جس کے چلتے فسے ہوئے ہو کوئی نہیں میں اپنا کام کر رہا ہوں آپ لوگ اپنا کرو دیرے دیرے تو بڑھتے ہی چلیں گے کیونکہ 45 دن سے آپ گھٹ کے صرف دیکھو سات دن تو بھیجت گئے اب تو کم ہوتا ہی جا رہا ہے اب اس کو جیسے آپ سمجھو اگر امپورٹنس دے رہے ہو تو سیریسلی اچھے سے سیکھو اور اگر لگتا ہے کہ کوئی فارک نہیں پڑتا تو مجھے کرو کوئی دکھت نہیں ہے چلو آج یہ کرتے ہیں اس پہ آج ہم لوگ بیگراؤنڈ بھی کر لیں گے تو تو سب سے پہلے یہ چیز کو ڈیوائٹ کرتے ہیں جو یہاں پر دکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو آج سب سے پہلے یہ چیز کو ڈیوائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو لینڈسکیپ میں جو سوری سٹیل لائف میں جو بھی آپ لوگوں کو بہتر لگ رہے ہیں کہ صرف کیا اس پہ ایک سبجیکٹ پہ ہی کام کر رہے ہیں ہم لوگ حالکہ بہت لوگ ہیں جو کمنٹ کر رہے ہیں یا میسیج بھی کر رہے ہیں انسٹاگرام میں کہ سر سٹیل لائف چلنے دونا مجھا آ رہا ہے کرنے میں ایک ایک چیز کو آپ سکھا رہے ہو تو اچھا لگ رہا ہے سمجھ پا رہا ہے لیکن آدھے سے زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پورٹریٹ سکھا تو کوئی کہہ رہے ہیں لینڈسکیپ سکھا تو تو اس لیے اب اگر دس جن کہہ رہے ہیں کہ لینڈسکیپ سکھا تو دو جن کہہ رہے ہیں کہ سٹیل لائف چلنے دو تو میں مانوں گا تو دس جن کہیں کیونکہ ٹائم بھی تو گام ہے لیکن آپ لوگ کو سمجھنا چاہئے آپ لوگ کو کرنا چاہئے پریکٹس کرنا چاہئے اور ہاں آج پھر سے دیکھو میں انڈک کا بہت زیادہ آواز ہے باہر رہے ہیں یہاں پر بہت سارا پانی جمع ہے میرے روم کے باہر تھوڑا سا دور میں جس کے وجہ سے آواز آتا ہے لیکن کھڑکی دروازہ سارا کچھ بند ہے گیٹ وغیرہ سب بند ہے لیکن پھر بھی تو دیکھو یہاں پر یہ میں نے ڈیوائٹ کر دیا اس کو دیکھو یہ ایک لائن سے ابھی کیا کرنا ہے اس کو بنانا ہے حالانکہ کل سے زیادہ ایک ایک سبجیکٹ بڑھتا جا رہا ہے مجھے لے کے کلاس کرو اگر ایک دن اگر آپ اچھا سے بنا لیے نا سسٹم سے پھر اسٹیل لائپ کرنے میں مجھا آ جائے گا اب دیکھنا جب ہاتھ میں کمانڈ آ جائے گا تھوڑا امپروف کر جاؤ گے تو پھر زیادہ ایسے لوگ اسٹیل لائپ پر ہی گام کرتے ہیں تو یہ چیز ہے اور یہ دیکھو یہ چیز میں بھول رہا ہوں یہ لائن اب مت چھوڑنا ٹھیک ہے یہ ہاف ہاف کر کے یہ لائن یہ کبھی مت چھوڑنا یہ کر کے ہی ڈروائن کرنا ہے آپ کو اور یہ ایک کٹوری پر رکھا ہوا ہے انہار تو سب سے پہلے کیا بنانا ہے اس کو بنانا ہے ہاں ہاں کچھ ڈیجائن اگرہ ہے تھوڑا بہت لگ رہا ہے دیکھ کے ٹھیک ہے یہاں آ جائے گا ٹھیک ہے ابھی اس کے اندر کیا کرنا ہے یہ چیز آدھا دیکھ رہا ہے تو یہ اس کا جو بھی چندی نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا شیڑو یہاں بھی گر رہا ہے داگ بنا لیتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے ابھی چلو اس کو اندر سے اریج کر دیں گا ہے کی نہیں ابھی یہ یہاں سے آ رہا ہے یہ والا لائن پیچھے والا جو اس کا سن لائٹ ہے یہ چیز دیکھے گا یہاں سے اریج کا یہاں شیڑو گر رہا ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں فوٹو کے حساب سے سن لائٹ اگر ہم لوگ ڈھونڈے تو سن لائٹ یہاں سے آ رہا ہے تب ہی یہاں پر بلکل ہارڈ لائٹ لگ رہا ہے یہ والا پورٹسن بلکل ہارڈ لائٹ لگ رہا ہے ہے نا اور شیڑو اس کے جسٹ میں گر گیا ادھر صحیح ہے ٹھیک ہے تو چلو کرتے ہیں اور آج ہم لوگ تھوڑا سا ڈائگراؤنڈ بھی کر لیں گے لیکن ماسکنگ ٹیپ میں نے نہیں لگایا ٹھیک ہے آپ لوگ لگا کے کام کرنا کیونکہ آپ لوگ اس طرح سے پورا پینٹ کر سکتے ہو لیکن میں بس آپ لوگوں کو یہاں پر سن لائٹ ہے جو فوکس ایڈیا ہے میرا تو وہاں پر میں دکھاؤں گا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو کوئی نہیں چلو لگائی لیتے ہیں مسکنگ ٹیپ چلو آپ لوگوں کو بھی تھوڑا اسمجھا جائے آج بیگراؤنڈ بھی کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کیلئے کئی بار بیگراؤنڈ ہائٹ سے دیا ہے کبھی بہت چیزوں کو میں نے ہائٹ کر کے رکھا تو آج تھوڑا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے کرنا ہے ہم 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 بلکل فلائٹ ہو گیا بلکل برابر آ رہا ہے بہت شکر لگا کہ یہ کیا گیا ہے ہے تو ابھی سب سے پہلے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایک پار آپ کو اچھے سکو چلو ہواس کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کو ابھی فلائٹ برس سے ہواس کر سکتے ہو اس طرح سے یہ میرے پاس موڈ پرس ہے بروشٹو کا تو میں اسی سے کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ویڈیو کو سیار جرور کر دینا دیکھو یہ پیپر تھوڑا سا ڈرائ ہو گیا ہے اب یہ وڈا کو اچھے طرح سے آپجر کر لیا ہے اب اس پہ میں کلر اپلائی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا بنانا ہے سب سے پہلے اس پہ کرتے ہیں اور اس کی لیے چاہیے تھوڑا سا اسکرلیٹ ریڈ پیلیٹ آپ لوگ کو دیکھ رہے ہیں برابر تھوڑا سا کریمسن لیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ادھر سے اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو اس پریٹ تو اچھے طرح سے کر رہا ہے لیکن جہاں پہ ہم کو کلر نہیں چاہیے وہاں پہ بھی یہ پھیر سکتا ہے کیونکہ جگہ چھوٹا ہے اور ہم کو سمال کے کرنا ہے ادھر ہم کو چاہیے لائٹ تو برس کو ہم کلین کر لیں گے اچھے سے اور یہاں پر چاہیے ہم کو ہائی لائٹ ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ چاہیے ہم کو ہائی لائٹ تو تھوڑا سا اٹھا لیں گے اس کو ٹی سو سے ٹھیک ہے اور پوائنٹڈ برس یوز کر سکتے ہیں کریم سن لیک دیکھو یہاں پر پیلٹ میں جو لگ رہا ہے نا اس کا برطن میں جو لگ رہا ہے کلر تو اس کو اٹھانا پڑے گا اس لئے نا اس کا کلر جو ہے وائٹ ہے اگر کوئی اور کلر ہوتا ہے تو چلو ہم لوگ کور کر لیتے بعد میں لیکن وائٹ ہے تو کوشت رہے اس کو اٹھا دیا جائے کوئی ڈاک کلر کا رہتا ہے نا بلو اگرہ رہتا ہے تو پھر چلو آپ بعد میں اس پر لیئر کر دیتے لیکن وائٹ اگر ہے کہیں پہ تو اس کو کوشت کرنا ہے کہ بچا کے ہی کرنا ہے اور یہ نیچے سے ہے تو نیچے والا پورسن تو ڈھار کھو گا اب یہ تھوڑا سا اور ڈرائی ہو جائے گا تو اس پہ ہم اور ڈیٹل کر لیں گے تب تک ہم لوگ کرتے ہیں کٹوری پہ کلر اس کے لئے کیا چاہیے ہم کو تھوڑا کوبارٹ بلو تھوڑا بلیک صرف ٹچ مالنا ہے بلیک سے بس اور اس کا وائٹ کلر کو آف کر کے رکھنا ہے بس ایدھر جو شیرش والا کلر ہے ٹھیک ہے حالکہ اس پہ ڈیزائن وغیر ہے تو وہ ہم لوگ کر لیں گے پہلے ہم لوگ اس کو لائٹ اینڈ شیٹ کو الگ کرتے ہیں بس ابھی سمجھا رہا ہوگا کہ سورسو فلائٹ جو ہے وہ ادھر کا ہے تو یہ پورسن تو ڈرک ہوگا دیکھو کتنا لائٹ کلر آپ کو استعمال کرنا ہے ڈرک کی زیادہ کلر نہیں بنانا ہے ٹھیک ہے کتم ہو گیا تو پھر سے کوبال ڈینڈ بلیک جہاں پہ تھوڑا سا ٹون بھی چین کرنا پڑے گا لیکن یہ جب تھوڑا سا ڈرائی ہوگا تبھی ٹھیک ہے اور تھوڑا اس کو اس کا وائٹ جو کلر ہے نا پیپر کا اس کو صرف آف کر دینا ہے آپ کو بس دیکھو یہ کلر فیل رہا ہے خیر کوئی نہیں یہ بات میں بن جائے گا کیونکہ ابھی ادھر تھوڑا سا ڈھاک کر رہا چاہیے اس میں آئے بہت تو ہم لوگ اس کو کبر کر لیں گے تو یہ ہو گیا ابھی کوشس کرتے ہیں اس کو جو ڈیزائن ہے تو یہ چیز کرنے کا ڈڤ کھو یہاں پر میں نے ڈڤائنگ نہیں کیا لیکن اب بگر ڈرائنگ کا مذہب بنانا جتنا بھی ڈیزائن ہے پہلے اس کو اچھے تھا ڈرائنگ کر لینا اب یہ تھوڑا ڈرائی ہو جائے گا نا تب ہی طرف کیار کر سکتے ہیں تو کیا کرتے ہیں تب تک کے لیے اچھا اس میں فرین چلٹرہ میرین یوز ہوگا آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو بالٹ یوز کر سکتے ہیں لیکن اب فرین چلٹرہ میرین سیرلیون بلو یہ سب آپ کو الگ سے لینا پڑے گا اور آپ لوگ لے کے رکھو ٹھیک ہے یہ سب بہت یوز ہوتا ہے اور یہ یہ سب کلر ایسا ہے نا جو پینٹنگ کو زیادہ سندر بناتا ہے بہت سپیسل کلر ہی ہے تو تو فرین چلٹرہ میرین سیرلیون بلو یہ سب آپ جرور رکھو ابھی یہ تھوڑا سا بھلکل گیلہ لگ رہا ہے تو اگر آپ اس پہ ابھی ہم اپلائی کر دینا تو کیا ہوگا کلر فٹ جائے گا اور پینٹنگ خراب سکتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ٹون بنا سکتے ہیں ہم لوگ اس والے ایری آگا اس کو کور کر لیا آئے گا اور لائٹ جو ہے وہ یہاں سے آ رہا ہے یہاں تک دیکھے گا بس دیکھو جتنا اچھا دیکھو گے نا اتنا اچھا بنا پاؤ گے یہ چیز کو سمجھ لو اس لئے ٹائم لگا کے دو منٹ کم سے کم دیکھو کسی بھی ریفرینس کو کس میں کیا ہے اس کو اچھے سو ابجرب کرو تب ہی آپ اچھا بنا پاؤ گے کیا ہوگا اس کو تھوڑا سا ڈرائی ہونے دیتے ہیں پھر کام کرتے ہیں اس پر چلو ڈرائی ہونے دیتے ہیں پھر کام کرتے ہیں ہو گیا تو ابھی کیا کرنے سب سے پہلے یہاں پہ کرنا ہے اندر میں تو کیا پہلک کی کرمسل لیکھ لیتے ہیں کوبالٹ بلو تھوڑا سکارلٹ اور اس والی ایریا پر ڈارک کرتے ہیں برس کو کلین کرو اور پھر اس کو مرچ کرو ٹھیک ہے یہ بھی ادھر میں ڈارک ہوگا تھوڑا اور کوبالٹ بلو لے کے ڈارک کرتے ہیں تک کہ یہاں پہ شیڈو والا فیلش کا اس کا شیڈو یہاں پہ گرا سکتے ہیں ہم لوگ پھر کیا کرنا ہے میں ادھر تھوڑا سا اس کو ٹچ مارنا ہے ابھی اس کو مرچ کر دیتے ہیں جہاں پر بھی آپ کو مرچ کرنا ہے تو آپ سیدھے پہلے برس کو کلین کرو پھر آپ کرنا اس ایریا پھر ڈارک ہوگا کیونکہ یہ نیچے کا پورسل ہے اور جیسے یہ اوپر جائے گا تو کیا کریں گے مرچ کر دیں گے ابھی کیا کریں یہاں پہ بھی تھوڑا سا زیادہ ریڈ لگ رہا ہے تو کیا کریں گے اس کو ریڈ اپلائی کریں گے لیکن جیسے ہم نیچے لے گائیں گے تو کیا کریں گے اس کو مرچ کر لیں گے ٹھیک ہے کہ اس طرح سے ابھی یہ ہائی لائٹ بنانا ہے ہم کو ٹھیک ہے ابھی چلو اس پہ ڈیٹیل کرتے ہیں تو کیا کرنا ہے کوبالٹ لینا ہے اب کو تھوڑا بلیک لینا ہے پھر سے سیم کلر آپ کو لینا ہے اور ایک لائٹ کلر لیکے اس پہ اندر میں ڈیزائن بنانا ہے اس کا ٹھیک ہے جو بھی در ڈیزائن ہے اندر میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیزائن ٹھیک ہے تو یہ والا پورسن میں آپ کو ڈاک بہت زیادہ بلو نہیں دکھانا ہے کیونکہ ادھر جو سنلائٹ ہے نا تو اس کا یہ جسٹ اس کے الٹا سائیڈ میں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سنلائٹ آئے گا نہیں جس کے وجہ سے یہ تھوڑا سا ڈاک دکھے گا اور باقی یہاں پہ سنلائٹ پڑھ رہا ہے تو یہاں پہ ہم بلو دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ کچھ ڈیجائن ہم اثر کر دیں گے صرف فیل آنا چاہیے کہ بس یہاں پہ ڈیزائن آگر اس پہ زیادہ ڈیٹیلز کرنے لگ پڑھو گا تو یہ کہیں نہ کہیں مس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ صرف فیل آنا چاہیے ابھی چلو الٹرامیرن لیتے ہیں کیونکہ الٹرامیرن یہاں پہ زیادہ یوز ہے اور یہاں پہ دیکھو یہ ڈیزائن کیا ہے یہاں سے یہاں گیا ہوا ہے اگر اب اس کو بنائیں گے نا تو بہت مجھا آئے گا اس کو کام کرنے میں ٹھیک ہے آپ کو لینڈسکیپ پورٹریٹ یہ سب سے زیادہ مجھا آئے گا اس سے میں کہہ نہیں رہا ہوں جب آپ تھوڑا سا اچھا کرنے لگ جاؤں گے نا وٹر کلر پھر دیکھنا ہے سٹیل لائف کتنا بنانے کا من کرتا ہے یہ اس کا ڈیزائن ہو جائے گا دیکھو وہاں پہ جو ڈیزائن ہے نا وہ میں نہیں بنا رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن ڈیزائن میں دے رہا ہوں کہ یہاں پہ کلر دیکھ نہیں رہا ہے لیکن پھر بھی آپ کو ڈیزائن بنانا ہے تو آپ کیا کرنا آپ اس کو دیکھ کے کر لینا ٹھیک ہے ابھی اس کا شیڈو یہاں پہ نیچے گرے گا تو اس کا شیڈو دیکھو یہاں سے یہاں گرے گا تب تک ہم اس کو ڈرائ ہونے دیتے ہیں اور فیلال ادھر کام کرتے ہیں تو کیا لینا ہے پھر سے فرنچ ultramarine اور ادھر آپ کو ڈیزائن بنانا ہے اور آپ کو ڈیزائن کو ڈیزائن موسیقی اور اس کو تھوڑا ہم لوگ مرج کر کے چلیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی نہیں کرنا اس کو ٹھیک ہے اور اس کے پیچھے کا یہ کلر ہوگا ابھی ادھر سن لائٹ ہے تو آلٹرامیرن کو آپ کو بہت ہی لائٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے ادھر ڈارک نہیں دکھانا ہے اس پر آپ پانی مکس کر لینا موسیقی 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 ڈرائی ہو جاتا ہے نا تو اس پہ ہم لوگ اور تھوڑا ڈیٹیل کر لیں گے لیکن تب تک کیلئے کیا رکھتے ہیں ہم لوگ بیکگراؤن بناتے ہیں تو بیکگراؤن آج ہم کو بہت دارک چاہیے تو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو فلائٹ برس لینا ہے and برنسیا سب سے پہلے آپ کو بہت دارک چاہیے ہوگا آج ہم کیوں کہ دارک چاہیے کوبالٹ بلو کلر چاہیے تو دور پہ مکس کرتے ہیں آپ پرنٹ سے آنا آپ کو جم کے ہی وج کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ دارک ہو گیا ابھی بیک گراؤنڈ میں اس کو اپلائی کرتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے ابھی اس کو ڈرائی ہونے سے پہلے آپ کو لے کے ادھر جانا ہے اور آپ ادھر جاؤ تو کلر مکسنگ کر سکتے ہوں دیکھو برس کا داغ نہیں آنا چاہیے بس آپ کو ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو بہت ہی کیر فلی کرنا ہے اور یہ یہاں سشک شیڈو گر جا رہا ہے جو کی الگ نہیں ہے بیک گراؤنڈ سے الگ نہیں ہے شیڈو ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں ساتھ میں ملا کر ڈار کر دینا ہے لیکن یہاں پر ہم لوگ چاہے تو ٹون چینج کر سکتے ہیں اور دیکھو یہاں پر یہ ڈرائی ہو رہا ہے اس کو نیچے جیسے لائیں گے نا اس کا کلر ہم لوگ تھوڑا فیکہ کریں گے ٹھیک ہے لائٹ کریں گے کیونکہ یہ نیچے میں سلائٹ ہے ٹھیک ہے آپ کو بس کلر زیادہ رکھنا ہے برس میں ٹھیک ہے یہ چیز تب ہی آئے گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ایک اس مطلب ایک شٹراؤک جیسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے ایک بار میں نے کلر لیا اور اس کو میں نے اچھے سے سپریٹ کر دیا ٹھیک ہے اب ہی کیا کرنا ہے یہ نیچے کو بھی اس کو بھی اس کو بھی ڈارک کر لیں گے ہم لوگ یہاں ساکھی یہ مل لانے چاہیے ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو تھوڑا فاسٹ کرنا پڑے گا بس اور اسی میں برس کا داگ آ جاتا ہے ابھی ادھر مرج کر لیتے ہیں نیچے میں بانٹڈ پڑا سا ہم تھوڑا ٹون چینج کرتے ہیں اس کو بلیک لے کے جہاں پہ بھی تھوڑا ڈارک چاہیے ہوگا جسے اس سب جگہوں میں تھوڑا ڈون چینج کر سکتے ہیں تاکہ جیادہ اٹرکٹیو لگے پینٹنگ اور یہاں پہ اس کے جسٹ پیچھے میں جو ڈارک ہے تو یہ لگنا چاہیے کہ اس کا شیڈو گر رہا ہے کیونکہ یہ تو فوٹوگرافی ہے تو یہاں پہ پیچھے کا بیک گراؤنڈ اور اس کا شیڈو جو ہے بلکل مکس ہو گیا ہے لیکن آپ کو کوشش کرنا ہے کہ تھوڑا الگ دکھائے بہت زیادہ نہیں لیکن سمجھ آنا چاہیے کس کا شیڈو یہاں پہ گرائے ہوگا ہے تو اس کو تھوڑا سا مرج کرتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے ابھی اس کو تھوڑا ٹرائی ہونے دیتے ہیں تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہو سا لائٹ جو ہے نا کہ تم پر اوپر پڑھ رہا ہے ادھر سے ٹھیک ہے اور ابھی اس لیے کو تھوڑا سا ہم لوگ آور ڈارک کریں گے بہت ہی لائٹ کلر کے ساتھ تک یہ تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے تو پہلے اس کو تھوڑا سا ڈرائی ہونے دیتے ہیں پھر دوبارہ کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھو یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ ڈرائی ہو گیا ہوگا اگر اس پہ ہم تھوڑا سا ڈرک کریں تو یہ لے لے گا حالانکہ پیچھے ابھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ بلکل گیلہ ہے لیکن وہاں پر ٹچ نہیں کریں گے اور کوسس کرتے ہیں کہ یہاں کام کرنے کا اور یہاں پر بھی ڈرک چاہیے یہاں پر دیکھو ریفرنس دیکھو یہاں پر کیسا ہے یہ ایریا بلکل ڈرک لگ رہا ہے کیونکہ سنلائٹ ادھر سے ہے تو یہاں اوپر میں یہ بلکل یہ اس کا کور میں لائٹ ہے اور اس کے جسٹ نیچے اپوزیٹ سیڈ ہے ٹیک ہے یہاں پر تھوڑا سا ڈرک ہے کیونکہ سنلائٹ یہاں پر پڑھنی رہا ہے لیکن سنلائٹ یہاں پڑھ رہا ہے یہ بلکل لائٹ ہے ابھی ادھر ڈرک ہے نیچے اور ادھر لائٹ ہے ٹیک ہے کیونکہ سنلائٹ جو ہے ہے ادھر پڑھ رہا ہے اور ادھر نہیں پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈارک اور یہاں پہ ڈارک کرتے ہیں ادھر لائٹ اور ادھر لائٹ ہم دکھاتے ہیں ابھی کر کے دیکھتے ہیں مجھا آئے گا ٹھیک ہے تو بہت ہی لائٹ کلیہ لینا ہے ایک دم اور یہاں پر تھوڑا سا رسک ہے کہ اگر مشٹیک ہو گیا تو سیدھے پینٹنگ خراب ہو سکتا ہے پھر بننے کو کوئی چانس نہیں ہے پھر سے چکر ہو جائے گا ڈرائن کرنے کا تو دیکھو آپ کو ایک اس طرح سا بلکل اگرم لائٹ کلر بنا کے لینا ہے آپ کے پیلیٹ میں اس طرح کا کلر ہوگا آپ کو ہی اوچ کرنا بنانے کا جورت نہیں ہے پھر ڈارک ہو جائے گا اور ادھر اپلائی کرنا ہے آپ کو کیونکہ یہ جو ڈیزائن ہے نا یہ بھی یہ بھی دکھنا چاہیے اور یہ چیز کرنے کے لیے آپ کو بہت اچھ سے پہلے ڈرائی ہونے دینا ہے اس کے بعد کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں وہ ٹائمنگ کو مان کے مت چلنا کہ ہاں میں نے ٹائمنگ کا ہے کچھ کچھ چیز ایسا ہے نا جس میں آپ کو بلکل ڈرائی ہونے کے بعد کرو گے تو زیادہ ایفیکٹ اچھا آئے گا ٹھیک ہے اور ویسے کنفیوز ہونے کا جورت نہیں ہے میں بتاتا ہی ہوں سب ہی میں یہ ایریہ ہے ٹھیک ہے ابھی اس کا شیڈو دیکھو یہاں پر گر رہا ہے ریفرینس یہاں پر دیکھ رہا ہے پورا دیکھو اس کا شیڈو یہاں پر گر رہا ہے تو کیا کرنا ہے کوبالٹ لیتے ہیں تھوڑا بلیک اور ایک شٹرک کے ساتھ ہم کر کے نکل جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جسٹ درائنگ کے اندر میں پینٹنگ کے اندر میں شیڈو گر رہا ہے یہاں پر اگر ہم زیادہ کچھ کچھ کرے نا تو سیدھے پینٹنگ کو خراب کرے گا یہ صرف ایک شٹرک میں نکلنا ہے بس دیکھو یہاں پر میں نے چھوٹا ہے شٹرک ضرور لگایا ہے لیکن میں نے دوبارہ کلر لیا ہی نہیں کیونکہ میں نے کلر برس میں اتنا لے لیا تھا کی ایک بار میں ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر میں بار بار اگر برس میں کلر لیتا تو کلر چینج ہو جاتا اور اس میں پھر رف ہونے لگتا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا نیچے میں ڈارک چاہیے ہمکو ایسے ایسے جگہ پہ پینٹ کرنے میں بہت رسک ہوتا ہے کہ سیدھے پینٹنگ کو خراب کر دیتا ہے یہ چاہیے اگر اب تھوڑا سان بیلنس ہوئے نا اور یہ سے زیادہ چینج ہے کہ بات کرتے ہوگے بنا نا تو یہ دیکھو یہ کلر ادھر آ گیا کوئی نہیں یہ چیز اب بھی ادھر بھی تھوڑا ڈار کرتے ہیں دیکھو یہاں پر لائٹ ہو رہا ہے یہاں پر لائٹ دیکھ رہا ہے یہ ڈارک ہو گیا یہ ڈارک ہو گیا یہ ڈارک ہو گیا ہائی لائٹ ہو گیا یہاں پہ تھوڑا سا فائنل ٹچ کے لئے ہم لوگ وائٹ یوز کر لیں گے لیکن پہتے اس کا شیڈو گراتے ہیں تو کریم سر لیک کے ساتھ لینا ہے بلو تھوڑا سا یعنی کہ کوبالٹ اور اس کا شیڈو یہاں پہ گراتے ہیں تھوڑا سا کیونکہ یہ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھو یہاں پہ تھوڑا سا کلر یہ گر گیا ہے نیچے اور اس کو جب تک یہ ڈرائی نہیں ہو جاتا نا تب تک ہم اس پہ ڈچ نہیں کر سکتے تو کیا کرنا ہے جب تک تھوڑا بلیک اس پہ مکس کر کے پرنشیانہ کے ساتھ اس والے ایریا کو تھوڑا ڈار کرتے ہیں اس کا شیڈو الکسی کوسس کرتے ہیں دکھانے کا کیونکہ یہ بیگراؤنٹ میں مکس ہے لیکن پھر بھی یہاں ادھر سے مرچ کر دینا ہے آپ کو ٹھیک ہے لیکن اس پہ بہت زیادہ کام نہیں کرنا ہے آپ کو کیونکہ پینٹنگ پھر پیچ آنے لگے گا رف ہو جائے گا یہ چیز ہے ابھی دیکھو یہ کیسے نکل کر باہر آ رہا ہے تو میرا جو مین سبجیکٹ ہے وہ بلکل ہائی لائٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے بیکراؤنٹ بلکل آف لگ رہا ہے بیگراؤنٹ میں جبکہ میں نے بہت ڈاک کلر کیا ہے لیکن ڈیٹیلز میں نے اس پہ کیا ہے تو نکل کر یہ باہر آئے گا تو یہ چیز آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ ڈیٹیلز آپ جس پہ زیادہ کروگی نجر ادھر جائے گا ٹھیک ہے تو ڈیٹیلز آپ کو اسی میں کرنا ہے جو آپ کا مین سبجیکٹ ہے جس کو آپ بنانا چاہ رہے ہو جس کو آپ دکھانا چاہ رہے ہو باقی چیزوں کو آف ہائٹ کر کے رکھو آف کر کے رکھو اس پہ زیادہ ڈیٹیلز نہیں کرنا ہے ابھی کیا کرنا ہے چلو تھوڑا اس پہ وائٹ یوچ کرتے ہیں کیونکہ لگ پہ کمپلیٹ ہی ہے یہ لے لے گا وائٹ یوچ کرنے کے لیے یہاں پر دیکھو میں کتنا کتنا ڈارک وائٹ بنا کے لے رہا ہوں کتنا موڑا کلر میں لے رہا ہوں ٹھیک ہے بتلا نہیں ہونا چاہیے کلر بلکل پوشٹر کلر یا اکریلک کی طرح پہ اگرم اس کو یوچ کر رہا ہوں وائٹ میں کیونکہ یہ فائنل ٹچ کے لیے یوچ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اور یہ تو بلکل ابھی ہے ٹھیک ہے یہاں پر اگر کر لے تو چلے گا چلا یہ جب جیلتی کا سوڈا ہے کیونکہ ٹائم بھی نہیں ہے لیکن آپ لوگ ایسا مت کرنا ٹھیک ہے اور یہاں پر ہائی لائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا سمارج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہی میرا پینٹنگ کمپلیٹ ہے ابھی اس پر تھوڑا جتنا ہم فرسین کے ساتھ تھوڑا بلیک مکس کر لے رہے ہیں اور اتھر تھوڑا سا ٹھیک ہے تھوڑا کوبالٹ اور ادھر تھوڑا جو ڈار کے لیے اس پر ٹچ مانیں گے بہت زیادہ نہیں ٹرائنگ سمجھانا چاہیے بس ٹھیک ہے یہ اس کا چوبہ ڈیزائن وغیر ہے ٹھیک ہے صرف feel آنا چاہیے اتنا زیادہ ڈیتلیلز مت کرنے لگے آنا لیکن ڈیزائن کچھ نہ کچھ تو چاہیے چونکہ سندر لگے تو یہاں پر دیکھو یہاں پر ریفرنس دیکھو یہ کیا ہو گیا تو یہاں پر ریفرنس دیکھو ایک ایک چیز کو میں نے کیسے کوسس کیا دکھانے کا یہ چیز آپ کو بلکل یہ چیز کو دیکھو اب سن لائٹ کا جو ایفیکٹ ہے یہ ایریا بلکل لائٹ لگ رہا ہے اور ادھر والا ڈارک لگ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اور اس کٹوری میں دیکھو کہ یہ ایریا ڈارک لگ رہا ہے جو میں نے ڈارک بنایا ہے اس کے جسٹ نیچے میں ہائی لائٹ ہے جب میں نے ہائی لائٹ رکھا جسٹ ادھر میں دیکھو سن لائٹ پڑھ رہا ہے تو یہ لائٹ ہے تھوڑا اور یہاں پر اس کا ڈیزائن کا جو بھی بلو کلر ہے وہ تھوڑا سا زیادہ دیکھ رہا ہے سن لائٹ کے وجہ سے تو یہاں پر میں نے زیادہ دیکھانے کا غصص کیا اور یہ پورسن پر سن لائٹ جو ہے تو اس پورسن پر نہیں پڑ رہا ہے تو یہ ڈارک ہے تو یہ چیزیں یہ میں نے بیگراؤنڈ پر یہ بیگراؤنڈ جو ہے تو یہ پورا بلیک جیسے لگ رہا ہے یہ اندھیرہ میں رکھا ہوا ہے جس کے وجہ سے بلکل 3D والا ایفیکٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو بیگراؤنڈ میں نے بتایا آپ کو کہ کیسے کرنا ہے ایک بار آپ کو بلکل میں زیادہ کلر لے کے اس کے بعد اس کو چاروں درک سے سپریڈ کرنا ہے اچھے طرح سے ٹھیک ہے اس کو ڈرائی نہیں ہونے دینا ہے تو یہ پرنٹنگ ہو گیا ابھی اس کو ریموو کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں تو یہ چیز کو آپ مجھے کام کر کے پریکٹس کر کے انسٹاگرام میں مجھے بھیجو ٹھیک ہے یہ بنانے میں بہت مچائے گا دیکھو ابھی یہاں پر اس کا کیسا کلین لک آ رہا ہے ٹھیک ہے اور ویڈیو کو سیر جب کر دینا ان لوگوں کی جو سیکھنا چاہتے ہیں اور اگر چینل پر جو لوگ نئے ہیں سبسکرائب کر لینا ٹھیک ہے اور کسی ٹاپک پر دیکھتا تھے کچھ مجھے پوچھنا چاہتے ہو تو اسٹاگرام میں میسج کر سکتے ہو کمنٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں اس ٹاپک پر بھی بینٹنگ لے کے آؤں گا لیکن ابھی جو چل رہا ہے سٹیل لائف نیٹس کے کلاس جو چل رہا ہے لیسن تو یہ سیریل ہوگا ٹھیک ہے تو آج کے لئے بس اتنے ملتے ہیں کل کی کلاس میں تب تک کے لئے ٹیک ہے گوڑنائٹ بے